میرے پیارے احساس اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے سائنسی جداد کے فوائے خدا تمام جہانوں کا خالق مالک اور معبود ہے اس نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے اور اس نے اتنی اکل سے نوازا کہ وہ اپنے روز مدد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اجیداد کر سکے قرآن پاک میں کائنات میں وہ مسخر کرنے اور اس پر تفکر کرنے پر زور دیا گیا ہے اب تک ترقی کے جو اسمان فتح کی ہے سب سائنس کا گلشمہ ہے سیاروں پر گوندے میرے پیارے دوستو اسی سائنس کی بدولت آج انسان سیاروں پر گمند حاصل کر رہے ہیں اگر پرانے زمانے کا انسان اس دنیا میں آ جائے تو وہ ہر رہا ہے سمندروں کا سینہ چاک کر رہا ہے اور زمین سے مہتنیات کا خزینے نکال رہا ہے تو تھوڑی دیر اس کی اکل معاوف ہو جائے گی انسان چاند کو تسخیر کر چکا ہے اب وہ مری اور دوسرے دیگر سیاروں تک پھننے کا عرض و مند ہے الجا تو بہت میں بھی غیرت کے عالم میں کام آئی گئی لیکن آخر خیرت جراد ہے ہم دانا بیارے دوستو بات صرف سیاروں پر کمند حاصل کرنے تک ہی نہیں ہے اسی سائنس کی بدولت آج انسان اپنا سفر کہیں حد تک آسان بنا چکا ہے قدیم زمانے میں انسان کا ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا مشکل تھا کوکاپ کے سفر یعنی سمندروں اور پہاڑوں کا پور کرنے کا ذکر شہزادوں کی کہانیوں ہی میں ملتا تھا گھوڑوں اور اونٹوں یہ سفر زردی اور گرمی اور جنگل درندوں سے سفر درندوں سے بجھنے کی کوئی زمانت نہیں دے سکتے تھے انسان نے اپنی اکل سے پہیے اور ریلگاڑی کا انجن تیار کر لیا وہ سفر جو مہینوں میں تیہ ہو رہا تھا آج وہ گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے خلے کی گررہ کولیج اب میں اپنی تقریب کے اعتدام اس شہر سے کرنا چاہتا ہوں خلے کی گررہ کولی جوہر کا جگر چیرا خلے کی گررہ کولی جوہر کا جگر چیرا راکٹ کو فضاؤں میں بھیجا ہے سفیر آنا شکریہ اسلام علیکم میرے ساتھیوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے موضوع ہے کہ سائنس ہمیں نقصان کرتے ہیں یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ سائنس ہمیں فائدہ دیتی ہے ان کا پہ ہی نمہ رہتے ہیں ان کا الفاظ نہیں آتے ہیں ان کا گوگل بانجاتے ہیں ان کے الفاظ باندھ ہو جاتے ہیں اور ان کو سائنس فائدہ دے رہی ہے سائنس ہماری زندگی بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سائنس پہلے کس لوگ جانتے ہیں ان کے نا فال چھوٹے ہوا کرتے تھے لیکن ان کے ان میں نا فائدہ ہوا کرتے تھے اور آپ کے سائنس والے کہتے ہیں کہ ان میں انجیکشن لگنے چاہیے ان کو دوائیں لگنے چاہیے تاکہ یہ پھل بڑے ہو جائیں لیکن ان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا باش سائنس بڑھ ہو جاتا ہے ان کھانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اب تو زمین سے اسمان تک لے گئی ہے لیکن اب تو وہ احسنے بن چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کبھی نہیں پتا کہاں سے کوئی بٹن دب ہے کہاں سے کوئی بم آیا اور ہم پہ بھٹ جائے کوئی پتہ ہی نہیں ہے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا شکریہ آج کا زمانہ سائنسی ترقی کے عروج کا زمانہ ہے ایک وقت وہ بھی تھا جب انسان خاروں میں رہتا تھا اور دنیے میں کہیں اچھے لوگوں کا وجود بھی نہ تھا ریڈیو تھا نہ ٹیلیویزن جہاں سے نہ کوئی اور تیز رفتہ سواری بجلی تھی نہ بجلی کے باعث حاصل ہونے ماری بے شمار سہولتے دنیا ترقی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی اور انسان ہر بنائی سہولت سے محروم تھا اور ایک دوسری ترکٹا ہوا تھا ہمارے گھر برکی لیمپوں اور بلپوں کی روشنی سے جگہ مگا رہے ہیں برکی اس طریقے موجود ہیں جس سے کپڑے بر بہتر اور جلدی اس طریقے جا سکتی ہے کپڑے دھونے کے لیے برکی مشینیں موجود ہیں جو منٹر میں کپڑے دھو کر صاف صدر کر دیتی ہے برچی خانے میں گیس کی چولے موجود ہیں جہاں بہت جلد خانہ تیار ہو جاتا ہے اب ہمارے گلوں میں فریضر آئے ہیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء محفوظ رہتی ہیں شکریہ دوستو السلام علیکم جیسے کیا میرے بھائی حرون نے کہا ہے کہ سائنس نے ہمیں غارب سے نکال کر بڑے بڑے محلات میں لے آئیے تو یہ آپ کو دی بتائیں کہ ہم غارب میں محسوس تھے محفوظ تھے یا محلات میں ہیں آج کے دور میں موبائل آج کے دور میں موبائلوں نے انسان کو ایک دوست کو اپنے دوسرے دوست سے دور کر دیا ہے ہم صرف ورڈ سپ پر چیٹنگ کر کے چیٹنگ پہ لگے رہتے ہیں نہ کبھی آپ اس میں ملے ہیں نہ کبھی کہاں پر ملے ہیں لیکن آج کے دور میں سائنس کی کتنے نقصان ہیں آج کار آج اتنی پولیوشن ہو گئی ہے ممبئی لہول اور بہت سے بڑے بڑے شہر پولیوشن کی وجہ سے خراب ہو جگئے ہیں لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے تو آپ خود ہی بتائیں کہ کیا سائنس کی دیادات کا یہ فائدہ ہے آپ خود ہی بتائیں آپ یہ بتائیں کہ کیا پولیوشنی سائنس کی دیادات کی وجہ ہے کہ نہیں ہے یہ تو سب کو بتائیں کہ ہے تو پھر کیوں سائنس کی دیادات کے یہ فائدہ بیان کر رہے ہیں شکریہ اعوذ باللہ امین شہیدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہدرم استاد اکرام امر یمبکتم ساتھی اسلام علیکم میرا انوان ہے کہ سائنس کی اجاز کے فائد سائنس نے دنیا میں زبردست تبدیلی پیدا کر دی ہے اگر اٹھاروی صدی کا انسان دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آئے تو وہ کبھی پہچان نہیں سکتا تو وہ کبھی یہ وہی دنیا ہے جس میں اس نے ایک عمر بسر کی تھی اپنے ایرد کے نظر ڈالیے اس کلم اور کاغل سے لے کر گھرتے ہوئے تیاروں اور تیجھ سے چلتے ہوئے ریلوے انجنوں دکھ سائنس کے فائدے ہیں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ موجود دنیا بلکل بدل جائے گی آنے والی نسلے آرکے ٹیلیویزن اور ریلوے انجن کو زمانہ قدیم کی سادس بھی اجاز کے نام سے جائے گی سائنس نے صرف ہمارے وہ آل گئی کو بدل بلکہ ہمارے ترد فکر کو بدل دالا ہمیں بار ملا کر کہنا پڑے گا کہ انسان کی درقی کا انسار انسان کی درقی کا انسار سائنس پر ہے میں اپنے دیویرز کہتا تھا ہمیں شیئر سے کروں گا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ لپے آسکتا نہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ لپے آسکتا نہیں میں ہے رہا تو ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شکریہ اعوذ باللہ میں شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیانے ساتھا کرام اور میرے احمد ساتھیو السلام علیکم جیسا کہ آپ جنتے ہیں کہ میرا آج موضوع ہے سائنس کے نقصانات میں اس بار کو مانتا ہوں کہ سائنس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن جتنے سائنس کے فوائد ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ سائنس کے نقصانات بھی ہیں سائنس ہمیں صرف نقصانات دیتی ہے سائنس کی وجہ سے محشناتی زن کی محدود ہو کر رہ گئی ہے پہلے لوگ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھر جا کے ملتے تھے اب ہر کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے ورسائل پر چیٹنگ کرتا ہے اور کسی اور کسی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو ملنے سے کاثر ہے سائنس کی وجہ سے کتنی پولیشن پھیر رہی ہے ائر پولیشن لینڈ پولیشن جو گاریوں اور فیکٹریں کھلی ہیں ان کے دھویں سے کتنی پولیشن پھیر رہی ہے اس کی اس کی وجہ سے اوزان کی تحر خراب ہو رہی ہے سورج کی خدرناک سورج کی خود خدرناک شوائے دنیا کو قرار کر رہی ہے شکریہ میرے پیارے دوستوں السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے سائنس کے نقصانات سائنس کے بہت سے نقصانات ہیں جس حد تک سائنس صحیح ہے اس سے زیادہ سائنس کے نقصانات ہیں سائنس ہماری دلکیوں میں بہت سے پولوشن چھوڑ رہی ہے سائنس کی وجہ سے ہم بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں سائنس ہماری آبو ہوا کو بھی متاثر کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور اور یہ سائنس دان پھلوں کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں اور ان سے سائنس دانوں کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی پروٹین وغیرہ پھلوں سے نہیں مل سکتا چکریہ